بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو ویوورز آج کل سوماپا کی کچن میں بن رہا ہے ٹین ڈے چکن ٹین ڈے چکن بنانے کے لئے ہمیں کنشے کی ضرورت ہے آپ کو بتاتے ہیں ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے آدھا کلو ٹین ڈے اور ان کی ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ہم کو چھیل کے اچھے سے آدھا کلو ہم نے چکن لیا ہے دو عدد ہم نے پیاس لیا ہے ایک عدد ہم نے لسن کی گھٹھی لیا اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو گرینڈر میں جو ہے وہ چوپ کر لیں گے ویوورز ایک عدد ہم نے ٹیماتر لیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے گرینڈر میں چوپ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں بنانے کا ویوورز یہ دکھی ہے ہم نے ہنڈیا کو چولے پر چرا دیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے اب ہم اس میں اپنا چکن ڈالتے ہیں تو ویوورز یہ دیکھیں ہم نے اس میں اپنا چکن شامل کر دیا اب ہم اس کو لائٹ براؤن سا ہلکا لکا فرائی کرتے ہیں ویوورز یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ لائٹ براؤن فرائی ہو چکا اب ہم اس میں لسن اور پیاس کا پیسٹ شامل کریں گے یہ دیکھیں ویوورز ہم نے اس میں اپنا لسن اور پیاس کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کر دیا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ میں پکائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ویوورز یہ دیکھیں ہمارا جو لسن اور پیاس وہ بھی ہلکا لکا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنا ٹیمارٹر اور باقی مسالے شامل کریں گے ہلدی شامل کریں گے ہم نے اس میں ٹیمارٹر پیسٹ شامل کر دیا ہے دو ٹیمارٹر کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کیا ہے ایک سبس مچ درمیان میں سکٹکٹ کے شامل کر دیا ہے اب ہم اس مسالے کی اچھے سے بھونائی کریں گے ساتھ میں ہم نے دو بڑے کھانے کے چمچ جہاں وہ دہی شامل کیا ہے ویورز آپ نے بھونائی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے جتنی اچھی کھانے کی بھونائی ہوگی اتنا ہی اچھا کھانے کا ٹیسٹ آئے گا اچھے سے آپ کا مسالہ بھونائی ہوگا تو مسالن میں سے کسی قسم کسی ہمک سے کہتے ہیں چکن کی فیلوڑی ہے اور مطبکہ جو اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ مسالہ سیتری سے نہیں بھونائی ہوتا تب آپ اس طرح سے جو ہے اس کی فیل ہوتی ہے بھونائی کھانے کھانے بنانا بہت آسان کام ہے لیکن کھانے بنانے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے بنا تو ہر کو ہی لیتا ہے لیکن پکھانے میں ٹیسٹ بھی تو ہونا چاہیے ضروری ہے کھانے کا مزہ تو تب ہی آتا ہے جب کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر دیجئے چلیے ہماری مسالے کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو آئل ہے وہ مسالے سے الگ ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالہ جو ہے وہ اچھے رکھ دیں گے تاکہ جس میں ہمارے جو ٹینڈے ہیں وہ جو سوفٹ ہو جائیں گل جائیں جی تو دیکھ ہے ہم نے اس پانی ڈال کے رکھ دیا ہوا تھا اب ہمارا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو ڈی شوٹ کر دکھاتے ہمارا